ویدک ساہیت آدھیکاری کے مادیم سے ماننی نیادھیش کی محضودگی میں ویدک سچھرتہ شبرکہ آئیوجن برداشم میں کیا گیا بردوں کو ان کی سمسیاؤں کو سن کر کے سمادھان کی بات کئی گئی ساتھ ان کی باتیں سنی گئی اور ان کے سمادھان کاشورسن دیا گیا ایسے پوچھ لیتے ہیں پوچھ کچھ کر لیتے ہیں زمانتہ پر آپ اسپتالے ہیں جو ساسا زمانتہ لگتی ہیں وہاں پر پوچھ لگ تک کا آپریشن علاج کی سبیرہ ملتی ہے جو آجمار کاٹ دھارہ ہوتے ہیں اب آجمار کاٹ کے ایسے بنتا ہے اس کے بارے میں دو ہجار گیارہ میں ایک جنگرنہ ہوئی ہر دس سال جو جنگرنہ ہوتی ہے دو ہجار گیارہ میں جو جنگرنہ ہوئی تھی اس میں ساماجک آرطک ایبم جاتیگر ساماجک آرطک ایبم جاتیگر جو جنگرنہ ہوئی تھی اس میں جو پات تحت گرائی تھے اوٹ سمادھ ٹھیک ہے تو ان سب کے نام اس میں سامل ہے جس میں بی پیر کارڈ دھاری بھی رہیں گے سمپال کارڈ دھاری بھی رہیں گے ان سب کے کارڈ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں آپ کو جراف پتار میں بھی اچھو بھی رہا ہے ہر بلاک اس طرح پر تحصیل اس طرح پر بھی اس کی سیوار پردان ہو رہی ہیں کامل سروس سینٹر جہاں پہ کوئیس ہو ہوتے ہیں وہاں پہ کامل سروس سینٹر ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگوں کے آسان کارڈ بن سکتے ہیں کیبل کرنا یہ ہے آپ لوگوں کو کہ اپنے سمگر آئیڈی اور آدھار کارڈ سمگر آئیڈی اور آدھار کارڈ لے کر کامل سروس سینٹر یا جلاس پتا کے کامرہ نمبر 26 میں آپ جا سکتے ہیں اور اپنا سمگر آئیڈ آدھار کارڈ دکھائیں گے وہ کمپیوٹر میں سلچ کرتے ہیں کہ کیا آپ اس میں 2011 کی جنگر نام سروس ہے اس میں آپ کا نام سامل ہے کی نہیں ہے اگر اس میں آپ کا نام سامل ہے تو اس میں آجاتا ہے پاتر یا پاتر جیسے اس میں پاتر آتا ہے تو پانچ منٹ کے اندر آپ کو ایک جیسے اپنا کارڈ رہتا ہے کارڈ بن کر وہ آپ کو مل جاتا ہے ترنت مل جاتا ہے پانچ دس منٹ سے مگر جن کا نام ابھی سامل نہیں ہے آپ جا کر ایک بار چیک کر آ لینا وہاں جا کر تو جن کا ابھی نام نہیں آ رہا ہے ان کے لیے ساسن پھر ایک بیوستہ کر رہی ہے کہ ان کے نام آپ لوگوں پر جوڑی جانا ہے ہے نا بہت جلدی جہاں سیوہ چال ہونے والی ہے ابھی برطمال میں ایک مہنہ چل رہا ہے 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 جو بھی اپنے یہاں کے جو نباسی ہیں وہ کامن سرویس سینٹر یا جلاک پتار میں جا کر نسلگ کارڈ بنوا سکتے ہیں ابھی اس کے پہلے تیس سو روپے چارج ہوا کرتا تھا مگر جو اس مہنہ ہیں یہ ہے آپ کے دعائی آئی سمان کا ایک سلوگن کے روپ میں یا ایک مہنہ چل رہا ہے جس کے تحت نسل کے کارڈ بنائے جا رہے ہیں تو آپ کو کرنا اتنا ہے کہ اپنا آدھار کا ڈو سماتر آئی ڈی لے کر وہاں جا کر ان کو دکھائیے وہ کمپیٹر پہ چیک کر لیں گے تو آپ کو دکھائیے